اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خوش اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج آپ کو میں اس ویڈیو میں قربانی کے متعلق جو بھی سوالاتے جیسے قربانی کی سفر واجبیں قربانی کے مفہوم اور قربانی کا حکم صاحب نصاب کی تعریف قربانی کے دن قربانی کے فوائد قربانی کا وقت قربانی کا طریقہ وغیرہ وغیرہ آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور سننے کے بعد بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا قربانی کے متعلق پہلا سوال ہے قربانی کس پر واجب ہے جواب ہے وہ شخص پر واجب ہوتی ہے جو مستطع ہو یعنی مالی طور پر قربانی کے استطاعت رکھتا ہو شریعت کے مطابق وہ شخص صاحب نصاب جس کے پاس ساڑھے باونتولہ چاندی یا اس کے برابر مال و دولت ضروریات زندگی کے علاوہ ہو جیسے غر کپڑے خوراک وغیرہ اور اسی طرح گھر پہ ہو اور سفر میں قربانی واجب نہیں ہے قربانی صرف بالگ اور آقل مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے نابالگ بچوں اور مجرون افراد پر قربانی نہیں ہے قربانی کا مفروم قربانی کا لوگ مطلب ہے قریب ہونا اور اسطلاحی معلوم اللہ تعالیٰ کے خوشندی حاصل کرے جانور زبا کرنا ہے یہ عبادت ہمیں حضرت عبرائم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو اللہ کی حق پر قربان کرنے کی نیت کی تھی قربانی کے دن قربانی کا وقت ہے یعنی عربی مہینہ ذلحجہ کی دسوی گاروی اور باروی تاریخ کو ہوتی ہے عید العزہ کی نماز کے بعد سے لے کر باروی ذلحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے قربانی کے فواعد یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے دینی فائدہ یہ ہے قربانی کرنا سنت ابراہیم زندہ رہتی ہے اور مسلمان کو اپنے ایمان کی تصدیر کا موقع ملتا ہے اور قربانی کا وقت عید العزہ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور تین دن تک جاری رہتا ہے پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے لیکن دوسرے اور تیسرے دن بھی جائز ہے اور اسی طرح قربانی کے لئے مخصوص جانور جیسے بکرے غائے اور اونٹ کو قربان کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ان جانور کی عمر اور صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے مثلا بکرے کی عمر ایک سال بہنچ کی دو سال اور اونٹ کی عمر پانس سال ہونی چاہیے قربانی کرتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے قربانی اللہ رب العزت کی رضا کیلئے ہے قربانی کے بعد دوش تین حصوں میں تقسیم کرے ایک حصہ خود رکھے اور ایک نشداروں اور دوستوں کے لئے اور ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لئے اللہ رب العزت ہم سب کو اس عظیم عبادت تو صحیح معنی میں عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوان الحمدللہ شغب العالمین